ہیلو دوستو نمسکار میں ہوں امن چودری اور آج کا ہمارا ٹوپویک ہے کھیرا ککڑی کی انت کھیتی کھیرا ککڑی کی کھیتی کب اور کیسے کرنی چاہیے اس کی جانکاری بیسٹ ویرائیٹی لائف سائیکل منافع کون کون سی بیماریاں آتی ہیں ان کا علاج خات دوائیوں کے بارے میں ساتھی دوستو جیدہ سے جیدہ پیدوار آپ کیسے نکال سکتے ہیں چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو سسکرائب ضرور کریے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائمنگ تو آپ گریسم کالین مارچ سے اپریل پر کھیتی کر سکتے ہیں ورشات کے لئے جون جولائی اگست مینہ اور گرمیوں میں دوستو جنوری اور فروری ماہ پر آپ کھیرا ککڑی کی کھیتی کر سکتے ہیں اپیوکت بھومی ٹیمپریچر کے بارے میں بات کرے تو سبی پرکار کی بھومی پر کھیتی کر سکتے ہیں بس مردہ کی پی ایچ ویلیو پانچ پنٹ پانچ سے سات پنٹ پانچ تک چل جاتی ہے کالی میٹی کالی دومیٹ چگنی دومیٹ بالو دومیٹ پیلی بھوری پر آپ کھیتی کر سکتے ہیں یعنی ہلکی بھاری مدیم بھومی سبی پرکار کی سویل پر آپ کھیتی کر سکتے ہیں اپیوکت کاربنک پدار تطوے والی بھومی پر پیداوار زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تاپمان بارہ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ نیونتم ہونا چاہیے اور ادھکتم تاپمان بائیس سے پچیس ڈگری سینٹی گریٹ چل جاتا ہے کھیت کی تیاری کی بات کریں تو آپ کو ایک سے دو بار کلٹیویٹر توتہل سے آپ کو پلوونگ کرانا ہے اور ہیرو کی مدد سے میٹی کو بھروبری کرا لینا ہے اور ادھکم جل نکاز کا پربند ہونا چاہیے کھیت کے چاروں سائیڈ صاف صفائی ہونی چاہیے میٹنی جتنی زیادہ بھروبری رہے گی اتنا ہی اچھا پودا جرمینیشن اور انکورن لے گا انتشیل قسموں کی بات کی جائے تو مارکٹ میں بہت ساری ویرائیٹی آویلیبل ہو جاتی ہیں جن کو آپ سال بھر بھی لگا سکتے ہیں وی این آر شیڈز کی کرشی نام سے آتی ہے سیجنٹا کمپنی کی کوکومبر گیلوشی کے نام سے آتی ہے اسٹ ویسٹ کی سوفیا ایفن کے نام سے آتی ہے اس کے علاوہ سفل بائیو کی سوفیا ایفن کے نام سے آتی ہے اور مائیکو کی ماہی شیڈونا کے نام سے آ دوستو آتی ہے ان ویرائیٹی کا سیلیکشن آپ کر سکتے ہیں پرتی اکڑ شیڈز ایک اکڑ میں کھیتی کر رہے ہیں تو چھ سو سے سات سو گرام شیڈ کی ریکوائیمنٹ پڑنے والی ہے بیز اپچار بھی آپ ضرور کریں سی ایم پیچھتر پرشنٹ کاربینڈ آجیم پلس مین کو جیب سے یو پی ایل کی صاف ہنگی سائیڈ آتا ہے آپ کو بیز اپچار کرنا چاہیے ایک کلو گرام بیزوں کو پانچ سو گرام ففوض نہ سک سے بیز اپچار کرتے ہیں تو زرمنیشن کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے بیسل ڈوز جب آپ بیڈ تیار کر رہے ہیں تو ڈی ای پی پچاس کلو گرام پلس ایس ایس پی سنگل سپر فوسفیٹ سو کلو گرام ایم او پی میوریوٹ اور پوٹاس بیس کلو گرام ریجینٹ دانے دار انسیکٹی سائیڈ پانچ کلو گرام اور دو ٹرولی گوبر کی خواد بیڈ پریپیشن کرانا چاہیے بیڈ سے بیڈ کی دوری چھے فیٹ بیڈ کی اچھائی ایک فیٹ اور بیڈ کی چوڑائی آپ کو ڈائی فیٹ رکھنی چاہیے اب دوستو پودے سے پودے کے دوری ڈائیف سے تین فیٹ اور لائن سے لائن کے دوری پانچ فیٹ رکھنی چاہیے اب بات کریں سیچائی کی تو لگ بگ آٹھ سے دس دنوں کے انترال پر سیچائی کرنی چاہیے یدی آپ ڈریف سے کھیتی کر رہے ہیں تو تین تین دن کے انترال پر آپ سیچائی کر سکتے ہیں پلانٹیشن کی بات کی جائے تو دوستو آپ کھیرہ کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ فیلڈ پر بھی بوائی کر سکتے ہیں اور پود روپن بھی کر سکتے ہیں خربتوار کے روک تھام کی بات کی جائے تو سب سے اچھا جو اوفشن ہے نیرائی گڑائی فصل جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس حساب سے آپ کو نیرائی گڑائی کرنی چاہیے فسٹ نیرائی گڑائی تیس سے پینتیس دن اور سیکنڈ نیرائی گڑائی ستہ سے پیچھتر دن کے آس پاس کی فصل ہوتی ہے تو خربتوار مقت فصل رکھنی چاہیے نیرائی گڑائی دوستو آپ کو پروپر کرنی چاہیے نیکسٹ ہے اس پریش ایڈول جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کب کونسی روگ و کیٹ آتے ہیں تو اسپیشلی ایفیڈ جیسیڈ وائٹ فلائی ہے ریڈ بٹل ہے پھل مکھی ہے اور ساتھ ہی لیف مائنر پاورڈری میلڈیو ڈاؤنی میلڈیو فل بے دکی سمجھا دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو آپ کو پھشٹ سپریے پندرہ سے بیس دن کے آس پاس کی فصل ہوتی ہے تو ایک کیٹ نہ سک ایک فنگی سائیڈ سیزینٹا کا ایک تارہ دس گرام اور یو پی ایل کا ساف فنگی سائیڈ چالیس گرام پندرہ لیٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور سپریے کرنا ہے سیکنڈ سپریے چالیس سے پچاس دن کے آس پاس کی فصل ہوتی ہے تو بائر کا سولومون بارہ ایمل لینا ہے اور بائر کا انٹراکول فنگی سائیڈ چالیس گرام پندرہ لیٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور سپریے کرنا ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی اچھے ریجلٹ دیکھنے کے لیے ملے تو لونگ لاشٹ ریجلٹ کے لیے آپ سلیکون چپ کو ملا کر آپ کو سپریے کرنا چاہیے اگلے ٹوپک کے اوپر بات کی جائے تو فرٹیگیشن سے ڈول یا دی آپ سادارن طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں تو فرشٹ خاد پچیس سے تیس دن کی فصل ہوتی ہے تو یوریا تیس کلوگرام مایکرو نیوٹرینٹ پانچ کلوگرام پر ایکڑ کے حساب سے جڑوں کے پاس دے کر سچائی کر دی جائیے سیکنڈ خاد پینتاری سے پچاس دن کی فصل ہوتی ہے تو یوریا تیس کلوگرام اور سلفر نبی پرسنٹ والی تین کلوگرام پر ایکڑ کے حساب سے مکس کر کے جڑوں کے پاس دے کر سچائی کرنا ہے تھرڈ خاد سو سے ایک سو بیس دن بعد کیلشیم نائٹریٹ پندرہ کلوگرام بورون پانچ سو گرام جڑوں کے پاس دے کر سچائی کرنی چاہیے اب جو کسان بھائی ڈریپ سے کھیتی کرتے ہیں تو وینچوری کے مادیم سے ان خادوں کا پریوک کر سکتے ہیں جیسے کی فرشٹ کومبینیشن پندرہ دن سے لے کر پینتیس دن کی مددے ایک دن میں ایک خاد چار چار دنوں کے انترال پر پرتی اکڑ کی در سے ڈریپ میں دینا چاہیے جیسے این پی کے گلنشل خاد انیس 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 دو کلو گرام پھر چار دن کا انتر رکھنا ہے پھر بعد میں این پی کے بارہ ایک سٹھ جیرو دو کلو گرام این پی کے سترہ چوماریس جیرو دو کلو گرام ان خادوں کو انتر رکھے آپ کو پرتی اکڑ کی در سے پریوک کرنا چاہیے سیکنڈ کومبینیشن 45 سے 65 دن کے مدے آپ کو 5-5 دنوں کے انترال پر ان خوادوں کو دینا چاہیے این پی کے 0-52-34-3 کلو گرام 5 دن بعد 13-0-45-3 کلو گرام اور کیلچیم نائٹریٹ 3 کلو گرام پر ایکڑ کے حساب سے 5-5 دن کے انترال پر دینا ہے لائف سائیکل کی بات کی جائے تو فیسٹ ہارویسٹنگ 55 دن کے آس پاس کی جب فصل ہوتی ہے تو ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے لائف سائیکل 90 دن سے لے کر 100 دن کے آس پاس تک کے لائف سائیکل مانی جاتی ہے ادھیکتہ 90 دن ہی چل پاتی ہے دوستو اور بھی کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر ضرور کریں دھنیواد